السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریس سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے about one-sided love کے بارے میں یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں کیسے پتا چلتا ہے کیا ہم one-sided love میں تو stuck نہیں ہوئے اور اب ہو گئے ہیں تو اسے چھٹکارا کیسے حاصل گیا جائے یہ اس کے بارے میں اپنے گفتو کا آگاز کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آیا کہ ہم ایک طرفہ پیار میں تو stuck ہو کتنی رہ گئے first of all آپ جب بھی بات کریں گے آپ کو خود start کرنی پڑے گی چاہے وہ message ہو یا پھر آمنے سامنے بودھانا ہو کسی کو آپ ہی next person کو test کریں گے جی کیسے ہیں یا کیسے ہیں کیا صورتحال ہے life کیسی چاہ رہی ہے اگلے بندے کی طرف سے آپ بھاڑ بجائیں اس نے آپ کو کبھی نہیں test کرنا بلکہ اس کے پاس جب time free ہوگا تو he or she will reply you وہ تب آپ کو reply کریں گے جب آپ جبکہ آپ سارا دن اسی خیال میں لگے رہیں گے کہ جی کب اس کا message آئے کب میں بات کروں اس سے یہ science ہوتے ہیں one sided love کے اور پھر اگر آپ اسے کہہ دیتے ہیں جی مجھے آپ سے پیار ہے یا i love you تو next person will never say that i love you too وہ بندکہ وہ آپے ہسے گا یا آپ کو ignore کرے گا اور یا پھر کہے گا جی جائیں آپ کام کریں آپ کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں کہاں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ جان چھڑے ہیں simple لفظوں میں یوں کہوں گا اب اس سے پیچھا کیسے چھڑا جائے تو first of all یہ ہے کہ آپ نے اس person کو اب text نہیں کرنا آپ جتنا اس شخص کے پیچھے بھاگیں گے جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ سے وہ دور ہی جائے گا آپ کی طرف نہیں آئے گا بلکہ وہ کہے گا کیا میرے پیچھے پڑا ہو گیا آپ سکھے ہی وہ بنے ہو گئے ہوگے مجنو لیلا کے بغیر اور رانجا ہیر کے بغیر والی situation ہو گیا کیونکہ تو ہیر تھی لیکن آپ کے case میں ہیر اور لیلا بھی نہیں ہوگی تو next thing آپ نے انہیں text نہیں کرنا message نہیں کرنا کیونکہ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ جتنا قریب جائیں گے وہ اتنا آپ کو ignore کریں گے آپ کی self respect hurt ہوگی آپ کی عزت نفس کا خیال ہی لکھا جائے گا دوسری چیز آپ نے اپنے life کا goal define کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا کیا میں نے ساری زندگی انہیں کے پیچھے پھرتے رہے ہیں میرے پاس اللہ تعالی نے اتنا potential دیا ہوا ہے نہ جانے میں نے کون کون سے کام سر انجام دینے ہیں میں نے خدمت خلق کے کون کون سے کام کرنے ہیں میں نے کیا کیا کام زندگی میں کرنے ہیں اپنی parents کی خدمت کرنی ہیں میں نے اور بہت کچھ میں نے زندگی میں جو ہے وہ انجام دینے ہیں تو کیوں میں اپنے potential کو ایک شخص کے پیچھے ضائع کر رہا ہوں third thing جب آپ ایسی situation میں ہوں گے تو آپ مختلف طرح کے dialogue سنتے ہوں گے وہ دیو داس والی situation بنی ہوئی ہوگی تو آپ نے اس situation سے نکلنے کے لیے ان dialogue کو نہیں سننا اور آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں اس کے پیچھے اگر پڑھا رہوں گا پڑھا رہوں گا پڑھا رہوں گا تو وہ شاید میری طرف آ جائے بلکہ وہ آپ سے اتنا دور جائے گا اور آپ کی self respect کو اتنی ہی hurt ہوگی تو وہ تھا نا ایک dialogue کافی اچھی film تھی اور کافی famous ہوئی تھی کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی وہ تھا کہ پتھر کی ہو رہا تو تم دل پتھر کا آنکھیں پتھر کی موں سے جب بولتی ہو وہ باتیں پتھر کی تو میں نے بھی اب اس پتھر سے پتھر کو پوجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے پتھر سے سر ٹکراؤں گا لیکن آر کے واپس نہیں جاؤں گا تو یہ والی situation نہیں کرنی آپ نے آپ نے یہاں پہ کہنا ہے بھئی یہ لو تو اگر میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو مجھے کیا اثر ہوتا ہے میں کیوں تیرے پیچھے باغ رہا ہوں آپ نے خود کو یہ سمجھانا ہے اب وہ ہو گیا نا کہ آپ نے ان چیزوں سے بھی جان چھڑوانی ہے جس سے آپ کو اس کی یاد آئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے پکچرز پکڑ کے لئے بیٹھ جانا ہے کہ ان کو ہی دیکھتے رہنا ہے یا پھر اس کے status کے پیچھے باغتے رہنا ہے کہ اس کا status کب لگے میں کب دیکھوں یا پھر کب اس کا مجھے میسیج آئے تو کب میں اس کا ریپلائے کروں آپ نے ان تمام چیزوں سے ازاد ہو جانا ہے اور fourth thing آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ان تمام چیزوں کا جو غصہ ہے وہ ایسا ہو کے فیملی کے ساتھ آپ خوصے میں بات کریں ان سے بھی جو گب شرپ نہ لگائیں بلکہ لیٹھے رہیں اس سے آپ مزید سہیڈ ہوگے آپ نے کرنا کیا آپ نے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینٹ کرنا ہے اور آپ کو باتا چلے گا کہ love ہوتا کیا ہے بھئی ماں سے اچھا پیار کون کرتا ہے وہاں کیانے جاتا وہاں پہ naturally ہوتا ہے پیار ماں کے ساتھ پیرنس کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہاں پہ اصل معنوں کا بات چلتا ہے کہ what is love what is real meaning of it تو ان کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ بہت جلد بہت جلد اگر آپ ان طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ اس سیچیویشن سے نکل جائیں گے اور پھر جب آپ اپنے گول پر عمل کرتے ہوں گے اپنی زندگی کو ایک صحیح ڈریکشن میں لے کے جائیں گے تو یہی لوگ ایک دن آپ کے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے جی ہم گل تھے تو پھر آپ ان کی طرف دیکھیں حسنا اور مسکرانا کہ وہ ایک وقت تھا میں نے آپ کا وقت مانگا تھا اور آج یہ وقت ہے کہ آج آپ لوگ میرا وقت مانگیں گے اور آپ نے کارہائے نمائیہ سر انجام دینے ہیں زندگی میں اور ان چھوڑی چھوڑی باتوں سے نکلیں اور اپنی سوچ کو تھوڑا evaluate کریں تھوڑا بڑا کریں تھوڑا جائزہ لیں اپنا اللہ آپ کا حامی ناظر ہو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ